بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب انہیں دے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں دو آج میں بنا رہی ہوں کریلے گوشت جس کے لئے میں نے آدھا کلو کریلے لیے جس کو چھلکے اتار کے نمک سے دھولی ہے میں نے یہاں پہ میں نے آدھا کلو گوشت لیے دو عدد پیاز لیے ہیں اور تین لسن کی یہ گوٹیاں نہیں ہوئی ہیں جس کو میں نے چھیل کے ساف کر لیا دھو کے بیف کا گوشت لیے ہم گلانے کے لیے میں نے پریشر پوکر میں تھوڑا سا آئیل ڈال دیا ہے دو چمچ میں گوشت ڈال لوں گی پیاز لسن اور ساری مسالے ڈال کے اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے ویڈ دے لیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لال مچھی پاودر ڈال دیا ہاف ٹیبل سپون ہلدی ڈالی ہاف ٹیبل سپون کو ٹی وی مچھے نمک اس میں ہم نے بعد میں ایٹ کر دینا ہے تاکہ گوشت کلنے کے بعد کیونکہ اگر بیف میں اگر نمک آپ پہلے ڈال دیں گے تو وہ گوشت کلنے میں ٹائم لگاتا ہے دو کپ میں نے پانی ڈال دیا پانچ منٹ کے لیے اس کو میں نے ویڈ دینا ہے یہاں پہ میں نے کریلوں کی تیاری کرنی ہے یہاں پہ میں نے چار پانچ منٹ لیا ہے ہری مرچے یہاں پہ کریلے کو صاف کر کے کٹ کے دھولی ہے میں نے اچھی طرح سے کریلے کا پانی بلکل خشک کرنا ہے درائی کرنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے آئل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم فرائی کریں گے گوش ہمارا ماشالہ سے تیار ہو چکا ہے یہاں پہ کریلے بھی فرائی ہو چکے ہیں کریلے کو میں نکال دوں گی اس کے بعد پیاز اور ٹھماٹر کا مسالہ بنائیں گے پیاز ڈال دیں پیاز ڈال دیں پیاز ڈال دیں میں نے اس میں پیاز ڈال دیں پیاز کو ہلکا ساٹے کرنے کے بعد آپ نے ٹیمارٹر ڈالنے اور ٹیمارٹر کو گلنے تک اس کو پکانے بھوش ہمارا ریٹی ہو چکا ہے ماشالہ سے گل چکا ہے کریلے بھی میں نے فرائی کر لیا ہے ماشالہ سے ٹیمارٹر بھی گل چکے ہیں ہمارے اب اس میں ہم مسالے ایٹ کر دیں نمک ڈال دیں نمک ڈال دیں نمک ڈال دیں ہر ہی مرچیں ڈال دیں کریلے ڈال دیں کوشت مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد دم لگا دیں دم لگانے کے بعد آپ کا ماشالہ سے کریلے گوشت ہو جائے گا یہاں پہ میں نے دم لگا دیا ہے ہاں 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 ہو ہاں ہاں ہوتی ٹیسٹی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس کریے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹس کریے گا اور اپنا بہت سارا حیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ